خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پائی نیٹورک کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پائی نیٹورک ابھی تک لاؤنچ کیوں نہیں ہوا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پائی نیٹورک کے ماس کے وائسی کے پروو کے لیے فیس بک اکاؤنٹ کے ویریفائی ہونا لازمی ہے اور بہت سے لوگوں کی فیس بک ویریفکیشن میں پروبلم آ رہی ہے اس کا سلوشن بھی اسی ویڈیو کا حصہ ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پائی نیٹورک کے حوالے سے بہت سی نئی اپ ڈیٹ جو اسی ویڈیو کا حصہ ہے ویڈیو کے جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ انہوں نے مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اور مزید ٹائمز آئے کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کے جانب اور دیکھتے ہیں چار سال گزرنے کے بعد جود پائی نیٹورک ابھی تک لاؤنچ کیوں نہیں ہوا نئی اپ ڈیٹ کے مطابق ہم جانتے ہیں پائی کمیونٹی اس وقت پنتالیس ملین کی ہو چکی ہے اتنی زیادہ کمیونٹی ہونے کے بعد جود پائی نیٹورک ابھی تک لاؤنچ کیوں نہیں ہوا کیا اسے ابھی لاؤنچ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے چلے ڈونڈتے ہیں اس کوئیسٹن کا آنسر اس کی وجہ یہ ہے کہ پائی نیٹورک عام کرنسی کی طرح نہیں ہے اس کے پلان آپ کی سوچ سے کہیں آگے کی ہیں ہم اس بات کو جانتے ہیں جیسے ہی کوئی کوئن لسٹیڈ ہوتا ہے تو لوگ اس کو سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کوئن کی پرائیس دن بہ دن گننا شروع ہو جاتی ہے لیکن پائی کوئن عام کوئن کی طرح نہیں ہے یہ اپنی پرائیس آسانی سے گننے نہیں دے گا اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے پائی نے اپنے ساتھ وہ سے فری لانسرز کو جوڑ لیا ہے اس کے علاوہ پائی نیٹورک نے اپنے ساتھ انچینئرز، ڈاکٹرز، ڈویلپرز اور ورکرز کو اپنے ساتھ انگیج کیا ہے اور انہوں نے اپنے ایپ یوٹلیٹی کریشن کے طور پر بنائے ہیں اسی وجہ سے پائی نیٹورک کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ لاؤنچ ہونے کے بعد پائی نیٹورک کی ویلیو کم ہونے کی بجائے بڑھے گی اب بات کرتے ہیں پائی نیٹورک کے حوالے سے ایک اہم پروبلم کے بارے میں جو کہ فیس بوک کی ویریفکیشن ہے پائی نیٹورک نے ماس کی ویلیو کسی کے سلوشن کے لیے فیس بوک کی ویریفکیشن کو لازمی قرار دیا ہے چلو دیکھتے ہیں جن لوگ کی فیس بوک کی ویریفکیشن نہیں ہوتی تو وہ کیا کریں سب سے پہلے آپ نے فیس بوک ایپ کے اندر جانا ہے اور فیس بوک ایپ کے اندر آپ کو 3 ڈاٹ کورنر پر نظر آئیں گے آپ نے 3 ڈاٹ کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ 3 ڈاٹ کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سیٹنگ کا اوپشن نظر آئے گا آپ نے سیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے اور اسی سیٹنگ کے اندر آپ نے نیچے چلے جانا ہے آپ کو اوپشن نظر آئے گا اپس اینڈ ویب سائٹس کا آپ نے ایپ اور ویب سائٹ کی سیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اسے اوپن کریں گے آپ کے سامنے مختلف قسم کے ایپ نظر آئیں گے آپ ان ایپس میں پائی ایپ کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو ایک اور آپشن نظر آئے گا آپ پائی ایپ کو سیلیکٹ کر کے اس کو ایکٹیو کر لیں گے اور اپنی پروفائل اس میں ایکٹیو کر لیں گے یہ عمل کرنے کے بعد آپ کی فیس بک ویریفکیشن پائی ایپ کے اندر ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں پائی نیٹورک کے حوالے سے بہت سی نیو اپڈیٹ کے بھارے میں ایسے تمام اکاؤنٹ جو کہ انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے سسپینڈڈ کراد کیے گئے ہیں اور جو کہ بوٹ ہے اور فیک تصور کیے گئے ہیں ایسے تمام اکاؤنٹ کو اپنی کیو ایسی کی انفرمیشن دبارہ دینے کی ضرورت ہے واپس اپنی کیو ایسی کے سٹیٹرکسی طرف چلے اور دیکھیں کہ اگر تو آپ کا اکاؤنٹ کچھ اس طرح کا پوپ اپ شو کر رہا ہے یعنی آپ کی کیو ایسی اس وقت سسپینڈ ہو چکی ہے آپ نے اپنی اپلکیشن دبارہ سممیٹ کروانی ہے یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں چائنہ کے اندر پائنیز جو ہیں 40 سکیر میٹر کا لگزری ہاؤس 5000 پائی کوئنز کے عوض خرید رہے ہیں اور آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے تاؤت ایشیا کے اندر پائنیز جو ہیں 160 پائی کوئنز کے عوض بیٹری کار خرید رہے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے یہاں پہ آپ کو ایک اور پوست دکھائی دے رہی ہے جس میں پوست لوگ اور یہ شخص جو ہے وہ ایک کیک کاٹ رہا ہے پائی ڈے کے حوالے سے ابھی بھی لوگ سیلویشن کر رہے ہیں